یہاں مغلیہ سلنس کی داغ بیل پڑی بڑی مضبوط اسلام دوست سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے وہ خود ان پر تھا دین کو جانتا نہیں تھا تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا کہ وہ آپس میں اس بات پر اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بٹھوں گا بادشاہ کے برابر میں بٹھوں گا وہ کہتا میں بٹھوں گا وہ کہتا دائیں میں بٹھوں گا وہ کہتا نہیں تم ادھر بٹھوں نہ ادھر بٹھوں ادھر میں بٹھوں گا ادھر تم بٹھوں ان چیزوں سے وہ ایسا مت خود ان پر تھا کیونکہ ہمائیوں کو جب شکست ہوئی شہر شاہ سوری نے اسے شکست دی تو اکبر بارہ سال کے عمر میں بادشاہ بن گیا نہ علم کی صحبت نہ علماء کی صحبت آگے درباری علماء ملے جئے انہیں اس کا بیڑا گھر کر رکھتے تو اس نے دینِ الہی ایجاد کر لی جس کے لیے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ وقلہ نے استعمال فرمایا بغیر مناظرے کے ہیں یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں تو درباری علماء نے اکبر کا سطح اناس کر کے رکھتے ہیں دینِ الہی اس نے ایجاد کیا علماء سے تنگ آکھا ان درباری علماء سے تنگ آکھا مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے دینِ الہی کو مٹا دی کسی ایک جگہ مناظرہ نہیں کیا حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ظل اللہ یہ کلمہ تھا یہ کلمہ تھا اکبر ظل اللہ اس کو رد کرنا کتنا آسان تھا مناظر اس گائے زبا گائے کا زبا کرنا باندھ شراب حلال اکبر پسجدہ سورج کی پوجہ صبح بالکونی کھول کے اکبر سورج کے سامنے کتنے دیر تک مالا جھتا تھا داڑی مڑانا ضروری داڑی رکھنا حرام سارے حرام کام فیضی اور عب الفضل کام بختوں فیضی کیسا عالم کا جس نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے الفاظِ محملہ محملہ کہتے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا ہے الفاظِ محملہ سے یعنی الف سے سین سے سوات سے حا سے را سے دال سے تا سے لام سے میم سے یعنی تو چودہ حرف رہ جاتے ہیں چودہ چودہ حروف سے قرآن کی تفسیر لکھ دی اور سواتِ الالہام اور اکبر کو گمرا کرنے والا وہ ہے دینِ الہی ایک دفعہ کسی نے پوچھا چا کر رہے ہو فیضی سے کہا الہات کے مزے لے رہا ہو کہا الہات کے مزے لے رہا ہے جہانگیر آگے مجدد الفیسانی کا صحبت یافتہ نکلے مصبت انداز سے جو کام ہوتا ہے وہ ہی پائے دار ہوتا ہے اتنا بڑا کام مولا علیہ السلام فرماتے تھے میرا کام مجدد فیسانے والا میں نے مجدد الفیسانی کو سامنے رکھا ہے تو ان کا طرز یہ تھا کہ وہ مٹی ہوئی سنت کے مقابلے میں جو بدعات ہوتی تھی اس کی تردید نہیں فرماتے تھے مجدد الفیسانی بلکہ مٹ ہوئی سنت کے فضائل بیان اتنا فرماتے تھے اتنا فرماتے تھے کہ سنت چھا جاتی تھی بدعات مٹ جاتی تھی روشنی آئی اور اندھیرہ چلا گیا یہ تھا اندھیرے کے جانے کے لئے کوئی حجت اور دلیل تو نہیں ہوتی سورج کے آنے کی دیر ہوتی ہے اندھیرہ چلا جاتی ترکانت نہیں پڑتا اندھیرے صاحب منٹرپو سورج آ گیا تو خود ہی چلا جاتی بغیر مناظرے کے دینِ الٰہی کو مٹا دیا ابل فضل زندہ کی کھال کھچوا دی تھی شیخ اپرہ میں یہ جی شیخ اپرہ ہے نا یہ جہانگیر کے نام پر ہے جہانگیر بڑی منتوں سے ملا تھا ابو یہ اکبر کے اولاد نہیں ہوتی تھی ایسے میرا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے کہاں کہاں کی کہانیاں کٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر مجھے خود یاد نہیں رہتا میں کیا کہہ رہا تھا اور کدھر چلا گیا سب بڑی دعاؤں کے بعد جہانگیر ملا تھا پیدل گیا تھا اجمیر تک دعا مانگیں اجمیر تک پیدل گیا تھا دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچے آتا خواہ تو اللہ نے جہانگیر دیا اس کی نخلیت جہانگیر بہت نیک متقی بادشاہ اس پر ایسے ہی بہت زیادہ افتراہ ہیں بہتان ہیں بہت سارے کچھ کمیاں تھی بھی سی بادشاہ میں ہوتی ہیں لیکن اس کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دینِ الٰہی کو ختم کی تو یہ شخ پرا جہانگیر نے آباد کیا تھا اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کو شخ کو کہا کرتا تھا سلام اس کا سلیم تھا جہانگیر اس کا لقب تھا اور شیخ کو اس کا اببا اسے کہا کرتا تھا شخ کو بابا اس نے یہ حرن منار بھی جو بنایا ہے اس کا ایک حرن تھا جہانگیر کا اسے بہت پیار کرتا تھا وہ مر گیا اس کے غم میں اس نے حرن منار بنایا تھا تو یہاں شیخو پورا میں اب اس نے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی اکبر کے بیچ بیچ تو اول فضل اس نے بھیجا تھا سفیر بنا کے بے میرے بچے سے بات کیا چاہتا ہے حکومت تو تیری ہے تو میرے خلاف کیوں آتا ہے تو جب اول فضل آئے تو اس نے زندہ کی خال اتوائی کہا تو ہے میرے باپ کو گمراہ کرنے والے زندہ کی خال اتوائی تھی اکبر نے کہا شیخو بابا بابا میں تو زبہ شدہ بکری کی خال نہیں اترتے دیکھ سکتا تو انہیں میرے یار کی خال ہی زندہ اتارتا کہا بابا یہ تیرا یار نہیں یہ تیرا سب سے بڑا دشمان جس نے تجھے دین اسلام سے برگشتہ کر لیا چنانچہ آخری پانچ سال میں اکبر طائب ہو گیا تھا اور تو اس کے جہانگیری جو جہانگیر کی سوانے ہے اس میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں بابا نے صدر جہان کو بلوایا جو مفتی دلی تھے اور ان سے فرمایا کہ میرے سہرانے بیٹھ جاؤ سورہ یاسین پڑھ تو صدر جہان نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی اور میرے باپ نے سننا شروع کیا پھر آہستہ سے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کرتا تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے اتنے بڑے فتنے کو دبا دیا تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اتنے بڑے فتنے کو مٹایا بغیر جواب بغیر مناظرے کے سبحان اللہ عجب بندہ تھا اور نقش بندی سلسلے کے بادشاہ جس کے آخری بادشاہ مولانا خانم و مصحب دنیا سے تشیل اور تو دنیا اندھیر ہو گیا بغیر سلطنت کے زوال آنا تھا ہر ایک پہ زوال آیا ہے پرہ صغیر میں اسلام کی آٹھ سو نو سو برس حکومت رہی ہے پھر زوال کا آنا ایک بدی ہی چیز جانگیر کے سر میں در تھا دیکھو جب سلیبی جنگیں ہوئی ہیں نا بارہ بارویں بارویں صدی میں یعنی صدی عیسویں اور اس میں مکمل شکست ہوئی تو یورپ کی سوچ بدل گئی جیسے انیس سو پینتالیس میں جب جاپان پہ بم گرایا امریکہ نے ایروشیمہ ناگہ ساکی تو ان کا صدر تھا ہیٹو ہیرو ہیٹو اس نے کہا اب ہم ان سے علم کے میدان میں جنگ لڑیں گے ہم ہتھیار کی جنگہار گئیں تو اس نے اپنی نسل کو اٹھا کے یورپ بھیجا امریکہ بھیجا انہیں عالی تعلیم دلوائی پھر ان کے ذریعے سے ساری ٹیکنالوجی کا جاپانی زبان میں ترجمہ کروایا پھر اس پہ لگایا آج وہ اتنا بڑا افریت بنا ہے کہ امریکہ اس کے سامنے بلی کی طرح بن چکا تو مغرب نے سوچا کہ ہم ان کو میدان میں شکست نہیں دے سکتے تو انہیں اپنی علم کو اپنا میدان بنایا جانگیر کے سر میں درد ہے آرام نہیں آرہا اب طبی یونانی میں کوئی ایسی دوائی نہیں کہ سر درد اور فوری آرام آ جائے کوئی ایسی دوائی نہیں تو انگریز جو تھے وہ انہوں نے کالونیاں بنا لی انتی تھوڑی 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 تجارت کیلئے ہے تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مغل سلناترن سے ہم ٹکر لینے والے ہیں تو ایک انگریز ڈاکٹر تھا اس نے اس کو گولی پیش کی کہ جناب آپ یہ کھائیں پندرہ منوٹ کے بعد جانگیر کا درد دور ہو انہوں نے کہا تم کیا بھلا کھیلائی ہے مجھے وہ سردر کمز مجھے انہوں نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے تو کمبخت ایسے سے آنے تھے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ کہا میری قوم کو تجارت کی باقیدہ اجازت انہوں نے کہا اجازت شاہ جہان کے دور میں لوگوں نے بھاپا کہ یہ تو خطرناک لوگ ہیں تو اس کو کہا کہ ان کو نکال دیا جائے انہوں نے کہا یہ کیا پدی کیا پدی کا شور بھائی ہمارا کیا بگاڑ سا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے یہ پدی پدہ بن جائے لیکن تو تاریخ ہے زوال و غرور جو زوال ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو اورنزیب عالم کی عالمگیر کے بعد یہ دم زوال ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس پادشاہ نے لمبی حکومت کی اس کا اگلا وارث انتہائی نکمہ سلمانِ آزم کہلاتا ہے سلمانِ آزم جو سلاتینِ عثمان ہیں یہ ترک ترکی کے جو تغرل کی کہانی سنائی تھی نا آپ کو عثمان عثمان سے عثمانی اس میں سلمان کو کہتا ہے سلمانِ آزم اس نے آزے سے زیادہ یورپ فتح کیا الجزائر فتح کیا عرب پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے حکومت اس نے پچاس سال حکومت کی اس کا اگلا بیٹا نکمہ ادھر پچاس سال اورنگ زیب نے حکومت کی اگلا بیٹا نکمہ ترین معظم انتہائی اور پچیس سال وہ دارالحکومت سے غائب رہا جاہاں گے یہ اس کی بڑی سیاسی غلطی تھی کہ پچیس برس دارالحکومت سے باہر بزار گئے دکنی ریاستوں کے خلاف لڑتے 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 تو پیشے سالزشوں سے پک چلو باکنچ